موسیقی جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رابطی ہے دراب سے شیعہ کا ایجنٹ ہے وہابی ہے قادیانیت اور رفز کا جو مکٹر ہے یہ شخص فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے ان اللہی نفرق دینہم بکانو شیعہ لست منہم کی شیعہ بیشت جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں بانٹ لیا غدیرِ خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن مطرح کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں داڑی منانے کو گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن دنیا کا سب سے پریزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوئے فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو پتہ کو فرق کہا جاتا ہے وہ درخت سے الگ ہوتا ہے یہ نہیں کہ پتہ الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شکر کرتے ہیں ایسے تو ہی ہوگا تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے نبیل اسلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت کو اللہ کے واسطے لچو جو کو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے بم کے تھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلا کی ہے اور جسم جلا کی ہے بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راہ کر دے گی تمہارے ایمان کو پرباد کر دے گی تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی میری نسل ہو میرے جگر ہو میں تمہیں گمراہی پہ میں اپنے آپ کے لئے گمراہی کا طلبگاہ دیں تمہارے لئے بھی طلبگاہ دیں اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک گوسر پر کفر تک پہنچا دو ایک گوسر اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داگ داگ مت کرو اللہ کے واسطے میرے عزیزو جو تمہیں فرقوں میں بانٹے جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے اس کے قریب نہ جاؤ امت بنو تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا بخصہ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ کہاں ہے امت مسلمہ کتنے جھگڑے ہیں کتنے اختلافات ہیں کتنے چکر چل رہے ہیں کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے تو یہ دوسرا نکتا ہے وَعْتَصِبُونَ بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعًا بَلَا تَفَرْقُونَ تَفَرْقُونَ کے نصب پر توجہ کر لیجئے تختلف ہو نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے تفرق آئیے تم اور میں اور جب اختلاف اس شندت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتحے ہیں تم اور ہم آ رہے ہیں یہ کام ملت ہے اس سے توبہ کرو کہ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھتے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو نفرت اتنی بڑھ گئی ہے سلام نہیں کرتے سلام کا جواب نہیں دیتے ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکا ٹوٹ جائے گا جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے ہم تو سالوں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو افرقوں کے ایک اہل سنت کا آفشورت خادیانیت اور دوسرا اہل تشیعوں کا آفشورت مسہریت خسامل ارمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں آلہ حضرت نے نائنٹین زیرو فائیب میں اور اس کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں المحنط آل المحنط میں خلیل احمد سارنکوری نے آمازہ بریلویروں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ٹکلئر کیا اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ عملہ آور ہوتے تھے ہند کی تلوار ایک پاغل بابے کی اور اللہ کا شکر ہے امت پہ حسان ہے کہ پینتیس سال میں دیوبند نے انکلوڈنگ ہے شیطانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ مارے کی دیں دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ کی دیں یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے مولا علی علیہ السلام تو خوارش کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو خوارش مولا علی کوئی کافر کہتے تھے پوچھا کہ منافق ہے کہاں منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے نہیں منافق نہیں پوچھا کہاں کافر کہ کافر بھی نہیں ہے اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسی کٹیگری کونسی ہے مسلم احمد عبر علی صاحب نے حقام جنیت میں لکھا ہے کہ وہابی اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی اہلی حدیث روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے زبیحہ مردار اور حرامی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حداد ہے ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا ہے قادیانیوں کی سب میں لاکھ اکھڑا کر دیا ہے اور لکھا یہ مرتض ہے یہ بھی لکھا یعنی باج ملکتر اور ملفوزات اعلی حضرت کی پہلی جل جو انہوں نے خود پڑھی ہے ان کے بیٹے نے جمع کی ہے مصطفیٰ رضا خانوری نے جس کی نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پر وانا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے پوچھا کہا مسجد تو کہا کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں کافر کا لفظ کافر کا ازان انہوں نے کہا ازان بھی ان کی باطل ہے ازان نماز جماعت باطل ہے سن قبرال بی حقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے ان کے پیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ کی آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی ازان کا جواب بھی دیں گے ان کے سلام کا بھی لیکن اگر یہ ہمیں کہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ایک نہیں ہوا جن کو نبی رسلام نے جہنم کے کتے کا ہے جہنم کے کتوں کے بیچے صحابہ نے نماز پڑھی ہے تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشربی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے ہیں یہ کہلواتے رہے ہیں اب آپ کو باپ ادا دیوانہ باش باپ محمد اشیار بھول گی قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد خبر سے نکلے اور دوبان کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے اور نقل فرمایا اشربی تھانوی صاحب نے حقائعاتِ اولیاء ارواحِ سلاسہ میں یہ وہ سارے عقائد کبریلویوں والے ہیں اب ان عقائد کا دفاع کناجی والا مفتی کیسے کرے آکے اس کی اپنی وام بھی اس کو مارے تذکرت والاولیاء میں میں نے بتایا کہ بازید بستامی اس سے پوچھا گیا کہ قیامت مولدل شفاعت کا جنڈا وہ نبیل اسلام کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کہنے لگے کہ قیامت مولدل محمد اور تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں واللہ قطعا بدنام کرنا وہ مقصد نہیں ہے اور فتوہ کبھی نہیں لگایا عبارتوں میں فتوہ لگایا ہمیشہ کہا ایک ٹن اس نے زان رکھا ان کی کتابیں ان کی عبارت ہم سکتا وہ مقصد سے پہلے نوبہ کر گیا ہمیشہ یہی کہا کبھی اس لئے فتوہ نہیں لگا اللہ کا شکر لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی آلہ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائلائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سننے گے لیکن آلہ حضرت نے اس کے اگنسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں میں نے اس کے اگنسٹ بخاری اور مسلمی تعلیمات جو ہمارے نبیل اسلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں قرآن پیش کی اس نے製ی دید میں نہیں ہے فڈیورا قرآن Number 3 و 함 103 وَا تَسِيمُ بِحَبْلِ اللہِеноِ وَلَا تَفَرُقْهُ ہوتا مف village علبہاہ Labs اندرہ کردے ہم نبخل نہیں ترے حدیث قرآن مجبو اور بدونہ والذارeness الانسٹ تاولہ باتو چσ JO Украї verی ادرہ یہ تو قرآن و عدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں فرقے بننے سے بچنے کا اطلاق ہے یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنا یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہوگی آج ہر بدبخت اللہ اٹھ کے جو ہے نا ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تفسر کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کرتے حضرات ہے صحابہ پہ زبان کھولتا ہے پہلے تُس ہی ساڑھے خلاف پک پک کر دے ہو اور صحابہ پہ خلاف بھوکن لگ پہ ہو دشمن ہے صحابہ کا بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف ناؤدھو بللہ ہم نے صحابہ اکرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے تمام صحابہ اکرام نے یار تین چار بندوں کا مسئلہ ہے عزت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہو اور بسر بن عبی اربا رضی اللہ عنہ ہم اجمعین ہم ان کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع نہیں دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو کہتا ہے کسی کی جنت دوزہ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جزید کو بھی اللہ نے معاف کیا جنت میں جائے سرکار میں نے ہی تو صحابہ اکرام کی زندگیوں پہ ویڈیو سے ریکارڈ کرائی ہیں ابوزر گفاری ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی سعید ابن عبی بغاس کی قادسیہ ہم نے ہی ڈسکس کی ہے نا خالد ابن عبی ولید کی جرموک ہم نے ہی ڈسکس کی ہے نا جائیں ابوزر گفاری کا کلیف لگائیں دس دفعہ لگائیں دس دفعہ آسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلہ کیا مرزا فسادی کے تو بیجے اس کے بالکل صحیحونی طاقتیں یہودی ہیں راستیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور جیلم میں بیٹھا ہوا ہے حفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں امریکیوں برطانیوں اسرائیلیوں کی بنائے ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے لانچ کیا ہے جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنٹے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جھوڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں ہم نے اس پریڈ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی مدرسہ نہیں بنایا کوئی فنڈکہ لانچ نہیں کیا اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سیکھوں ہوں اللہ کا شکر تو یہ میں مطلب تو اس کے اوپر کوئی کمائی نہیں کر رہے ہیں مورٹائز نہیں کیے ورنہ میں ابھی مورٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے تو میرے سال کی طرح اتنی نہیں ہے بھائی اپنی میرد مزدوری کر کے کماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوالیفائیڈ انجینئر ہوں اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ پاکستانی کے قریب ہے ڈیڑھ ہزار ڈالر آپ سمجھ لیں امریکہ الحمدللہ میں ٹین گریڈ کا آفیسر ہوں میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے آپ لوگری چھوڑتے ہیں میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا پھر میرے اور مولیوں میں کیا پرگرپی تھا حضور نے فرمایا یوشکوں احیاتی آلالنا سے زمان ہو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کیونکہ علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بہترین انسان ہیں فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کی جذبات کو بڑھکاتے رہے گا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دو چاہت ہو چکی لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت اندر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھ سیدھی بات پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا گرنگی لوگ کا ہر ایک چیز کو جنہاں دوسری درہ رکھا دیا آپ شربار اوپر کر لیں کہتے ہیں یہ تو باپیوں کا طریق ہے وہ عدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں کوئی پگڑی پہن لے تو آلہ حدیثوں کو تکلیف ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بنتیوں کا طریق ہے تو ان کو بھول جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں وہ ان کو اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ جرابوں پر موضوعوں پر مسئے کے بارے میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا الفیوں کے ساتھ تو اس سے صرف پگڑی پر مسئے ثابت کرتے ہیں پگڑی پھر بھی نہیں یہ ثابت ہوتی اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یاد اور چھوڑ دو اتنا چکر ہے کسی میں تائم کیامل تک جائے کسی مولوینوں گرین پگڑی وہ آگے دس ہو وہاں بینوں یہ تو اتنا اتنا تنگ آؤٹ آف باکس کیا ابھی میں نے کہا بھی ابودود ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے سب تحمد بھی باندھی ہے سب چادر بھی اوپر لی ہے تو سرکار جب نبیل اسلام نے کرتہ پہن لیا اوپر یعنی کرتہ چادر کی پہن میں تحمد باندھی تو پگڑی کو پال لینا کی ہو گیا تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے دوسروں کی چھوڑتے اچھا اور جو دوسروں کی بھی نکالنا شروع کرتے اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ادھر چلائیں مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں بات لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے کوئی چیز بچی ہے کون سی میٹھی بات کرو آپ نماز سے شروع ہو نماز کا علیہ بگاڑ دیا انہوں نے پاکستان میں 90% لوگ اس طرح کے پر نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں جو بہاری اس نے میں لکھا ہے نہ رو نہ رو اور یار کلمے کا علیہ بگاڑ دیا ہوئے نہ رو نہ رو آپ کہہ رہے ہیں دروشیم کے فضائل بیان کرو اس میں بھی رو نہ روں گا انہوں نے لکھا ہے دروشیم رہیمی پڑھنا گناہ ہے اور سر جڑا کٹوں میں لال نکلتا ہے مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے آپ مجھے صرف ایک مانداری صرف آئے ہیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی کو نمیل اسلام نے تعلیم دی ہے کہ وہ دین جو آپ کو آپ کی مرموں نے دیئے ہیں میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا کوئی ایک ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مقد میں فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مقد میں فکر کی دھم پہ پاں پڑ رہا کوئی نئی بات نہیں تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرم کا شکار ہوں جہاں پر اختلاف آتا ہے بالکل مطور پہ آتا ہے جس میں ان کی دھم پہ پاں پڑ رہا ہے اور سر ایک کی دھم پہ پاں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑھو مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح بلائے اور عملیں نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں واپی دیوپندی اہلہ دیشیہ نہیں مسلمان سلمان سلمان